بلکل جو کم پڑی خواتین ہیں ان کو آپ کیا کیا سجیست کرتی ہیں صورتحال ساری تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کم پڑی لکھی خواتین کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں کچھ میں نے کٹیگریز بنائی ہیں کہ جو ٹوٹل انپڑ خواتین ہیں ان کے ساتھ گاؤں میں جا کے میں ڈسکس کرتی ہیں ان کے ہم ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے ان کے ہنر کو بھارتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان میں کانفیڈنس کی کمی پائی جاتی ہے تو ہم جیسی جو زیادہ پڑی لکھی خواتین ہیں ہنر سے مراد ہے کہ وہ آلڈ ہی جانتی ہیں وہ جانتی ہیں لیکن کانفیڈنس نہیں ہے جیسے کہ ہم کیسے نکلیں گی باہر کیسے کہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے تو جو اس میں تھوڑا سا یہ ایک پرابلم آتی ہے کہ وہ واقعی اپنی بات میں پیلڈ ہے کہ کانفیڈنس نہیں آیا سکول کالج یونیورسٹیز نہیں گئی تو وہ اس بات میں سچی ہیں لیکن ہونر ہے تو ہم جیسی لیڈیز اگر وہاں پہنچیں ان کے ساتھ تھوڑا کنسلٹ کریں ان کے ساتھ کچھ ٹائم بتائیں کچھ دن انہیں بتائیں اور اپنی روٹینز ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں ہم بھی باہر نکل کے کام کر رہی ہیں اپنے گھر کو ہیلپ آؤٹ کریں تو انہیں تھوڑا سا گائیڈ کریں مطلب یہ کہ کنسلٹ کریں گی تو تھوڑے دن میں ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے تو ان کے لئے کچھ شعبے میں نے نکال لیں ہیں جو کہ قابل غور ہیں جیسے اون سلائی بننا ہے تو پورے لاہور میں میں اس ٹائم سرچ کرتی ہوں تو کوئی لیڈی ایسی نظر سے نہیں گزری آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو شہر کی حد میں اون سلائیاں اور سویٹر بننا جانتی ہو جیسے کہ ہم بیس سال یا پچیس سال پہلے دیکھتے تھے تو یقین کریں اگر کوئی ایسی لیڈی ہو تو مو مانگے وہ پیسے وصول کر سکتی ہے یا بے شک مشین پہ ہی بننے بننے والی تو آویلیبل ہی نہیں کپڑے سلائی کرنے والی ہے تو وہ چند خواتین ہیں تو آپ کو روٹین میں لیڈیز آویلیبل ہی نہیں ہے جو کہ نورمل عجرت پہ میں کہتی ہوں کہ مل تو رہی ہیں لیکن ان کی عجرت بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ ٹریننگ کریں لیڈیز اور ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی پریکٹس کریں نہیں یہ ہماری میں نے دیکھا کچھ خواتین ماشاءاللہ جو ڈیوٹیشن کے کورسیت کی ہیں کوکنگ کے کورسیت کی ہیں بڑا وہ اچھا کر رہی ہیں وہ کھانا سپلائی کر رہی ہیں کچھ لیڈیز ہیں وہ انہوں نے جو رائیڈر جو ہوتے ہیں بلکل بلکل اب تو رائیڈر وہ بائیک پہ آتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ وہ آپ کے دھر سے کھانا اٹھاتے ہیں اور وہ آگے دے آتے ہیں سسٹم بنایا جا سکتا ہے اور پیتھے بھی اس نے ادھر سے لے لینے اور یہ تو سیٹ اپ کو موجود ہے کچھ یہ کر رہی ہیں اس سے یہ ہے کہ بجٹ میں نہیں آتی بعض کا چیزیں جیسے سیلون کا میں ذکر کرتی ہوں کیونکہ میں نے سیلون ایک جز وقتی کیا تھا جو آپ کو چھوڑنے کے بعد سیلونز میں میرا اس لیے کام چلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جو سیلونز ہماری لیڈیز کر رہی ہیں ان کے چارجز بہت زیادہ ہیں تو میں کہتی ہوں آپ سیلون کا کام کیجئے یہ کام ایسا ہے جو لیڈیز کو خود بھی آتا ہے تھوڑا بہت انہیں فیل نہیں ہوتا تو تھوڑا بہت اس کی مہارت حاصل کیجئے اور آپ اپنا گھر پہ سیلون اگر آپ جنٹس میں نہیں نکلنا چاہتی ہیں تو آپ گھر پہ بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں آپ کی بیٹیاں بھی آپ کو ہیلپ کریں گی اس کا فائدہ کی ہے سیلون کا جیسے آج کل کی دنیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے کام کرنے ایک ٹائم پہ تو سیلون کے ساتھ ایسے آپ کر سکتی ہیں کہ کچھ لیڈیز کی اشیاں بھی آپ گھر پہ فروخت کر سکتی ہیں جو پرسنل آئیٹمز ہیں یا کلپ پونیاں بالوں کی سوئیاں لپسٹکیں وغیرہ میک اپ کی پروڈکس کو آپ سیل بھی کر سکتی ہیں جن لیڈیز نے آپ کے پاس گھر میں ہی آنا ہے پردے کی حدود میں ان کو آپ سیل کیجئے چیزیں دکھائیے تو آپ کے کسٹمرز بھی بان جائیں گے آپ انہیں یوز بھی بتائیے جیسے کہ میں نے ایک اپنا ٹرینڈ بنایا کہ میں نے پروڈکس کا یوز بھی بتانا ہے لیڈیز کو تو اس میں یہ کہ میں لیڈیز کو گھروں پہ جاتی ہوں ان کو تھوڑا ان کا ہنر چیک کر لیتی انہیں کہتی ہیں کہ آپ میرے اوپر ہی میک اپ کر کے مجھے چیک کرا دیں میرے ہی سامان سے کچھ اپنا پرانا سامان بھی ہیلپ کے لیے لڑکیوں کو دے دیتی ہیں کہ اگر آپ نے سیلون کھولنا ہے تو آپ یہ میں آپ کے گھر کے جنٹ سے تھوڑا ڈسکس کرتی ہوں تو گھر کی حدود میں ہی رہ کے اگر وہ زیادہ پسند نہیں کرتے آپ کا گھر سے نکلنا آپ کھولیں سیلون تو علاقے میں کہا ہوں گی کچھ گھروں میں کہ آپ سے کام کروائیں جس دن کو زیادہ مشکل کام آئے گا تو میں آپ کے ساتھ آدھا گھنٹا یہ گھنٹا کہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ کر دوں گی کچھ بار کا آپ کے ساتھ ایک دو بار میں کروا دوں گی عجرت آپ رکھیں تو کسی کو تو یہ شما جلانے ہی ہے تھوڑا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لیڈیز نے سیلون رن کرنے شروع کی ہیں ہاں چھوٹے لیول پہ کہ آپ چھوٹی عجرت پہ کام کریں آپ کے پاس کسٹمرز آ جائیں گے جب آپ کی مہارت ہو جائے تو آپ لیں اچھے چارجز باقی اچھا کچھ چیزوں کا ایسے ہونر ہیں جو کہ عام لیڈیز کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں جیسے مجھے بہت سی لیڈیز کہتی ہیں آپ ہمیں ڈرائیونگ سکھا دیں تو میں سمجھتی ہیں کسی لیڈی کو گر گاڑی چلا نہیں آتی ہے تو وہ لیڈیز کو لیڈیز کو ڈرائیونگ اپنے اچھی عجرت لے کر سکھا سکتی ہے اور اس میں بھی آپ کا جنٹ سے اتنا انٹرمنگل نہیں ہے آپ نے ایک گھر کی اچھے گھر کی لیڈی کو بہت بڑا عشق ہے کہ خواتین بیچاری جو ہیں وہ سیکھنا چاہتی ہیں ڈرائیونگ بلکل لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جنٹ سے نہیں سیکھنا چاہتی ہو یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں آپ ڈرائیور رکھنا اچھا خاصی بڑتا ہے ہونا کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو سکول چھوڑنا ہے اور واپس لے کے آنا ہے تو وہ اگر خواتین خود سیکھ لیں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی حفاظتی کے معاملات میں بھی بڑا وہ وہ آسانی ملے گی اور وہ آپ نانا کرتے بھی تو وہ کئی لیڈیز کو میں نے دیکھا کہ اکثر گھروں میں وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کیونکہ میرے پاس ایسا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ اچھا پیشہ ہو سکتا ہے کوئی لیڈی جسے ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ اپنی باقی لیڈیز کو ایک بورڈ لگا لے اور انہیں ٹیلی فون پر پھیجھتے تو یہ جو لیڈیز ڈرائیونگ سکول ہیں بڑا اچھا چلتے ہیں بلکل ڈرائیونگ سکول اگر نہیں بھی کھولنا تو ان کی گاڑی میں ان کے فیول پر بھی مطلب لوگ اسسٹ کرنے کو تیار ہیں کہ ہماری لیڈیز کو کوئی لیڈی خود ہی آ کر سکھا دے اور ہم اس کی عجرت دیں گے ایک منت میں اگر پریکٹس کرا دے